تو میں آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جھوٹے کیسز انہوں نے بنائے اور اس کے اندر پھر ترامیم کی تاہاں کہ اپنی منمرزی کے مطابق اس کیس کو آگے پرسیڈ کیا جائے آج توشہ کھانا کیس کے اندر وقلا کی ٹیم کو پھر وہی مسائے ایک وکیل کو اندر جانے لیا گیا ہے فوکل پرسن انتظار بھائی ان کو بھی روکا گیا ہے باقی لیگل ٹیم کو بھی روکا گیا ہے دوسری طرف سے نیب کے جتنے وقلا آئے ان کو اجازت ہے اور وہ جتنے ان کے پاس ڈالے گاڑیاں ہوتی ہیں وہ سارا لے کر اندر چلے جاتے ہیں ان کو وہاں پر ویسے اندر بھی جا کر پروٹوکول حاصل ہوتے ہیں چاہے چل رہی ہوتی ہے بسکٹ چل رہے ہوتے ہیں جو مرضی ہے ان کو دیا جاتا ہے لیکن ہمیں تو گیٹ کے باہر ہی لوگ لیے جاتا ہے گھنٹا گھنٹا دو دو گھنٹے کھڑا کیا جاتا ہے ابھی ساڑھے بارہ کا ٹائم ہوا ہے تو ساڑھے بارہ آپ دیکھ لیں کہ دس بجے سے آ کر اڑھائی گھنٹے ہمیں گیٹ کے اوپر کھڑے کر رکھا ہے انہوں نے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی اندر بس ایک وکیل آجے بھائی کیوں کوئی کیس ہوتا ہے تو اس کے اندر مکمل لیگل ٹیم پوری انہوں نے جا کر سیس کرنا ہوتا ہے ہر ایک کی اپنی اپنی تیاری ہوتی ہے ہر ایک نے اپنے اپنے دلائل دینے ہوتے ہیں اور ویسے اگر آپ نے اپن ٹرائل کیا ہوگا ہے تو وکیل اگر اس میں وقال نامہ ہو یا نہ ہو اس کا خان صاحب کی جتنے بخلاء ہیں ان کا رائٹ ہے کیونکہ دیگر کیسز کے اندر بھی وہ کیس کر رہے ہیں ملاقات بھی ہو جاتی ہے کیس میں کوئی معاملت بھی ہو جاتی ہے باقی چیزیں بھی ہو جاتی ہیں لیکن آپ نے بخلاء کے اوپر تو پابندی لگائی ہویا ہے ساتھ جنرل پبلک جو نامعلوم لوگ اندر آپ لے کر جاتے ہیں جن کا کوئی پی ٹی آئی کے ساتھ علق نہیں ہے ہمارے ہٹائیکر سارے آپ دیکھ رہے ہیں ساتھ کھڑے ہیں ان کو روکا جاتا ہے یہ پی ٹی آئی کے فیس ہیں ان کو روکا جاتا ہے اور جہاں پر جن کو جانتی نہیں ہے انہیں بجوائے جاتا ہے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اگزیکٹیو بورڈ کی جو میٹنگ تھی دوزار بیس کے اندر اس کی کوپی لینے کے لیے ہم نے محضرت عدالت سے صدا کی وہ ہماری صدا خارج کر دیئے ہم اسلام آباد آئی کورٹ میں گئے ہیں جہاں پر آئی سماعت ہے ہم یہی صدا کریں گے کہ دوزار بیس کے اندر ایک کیس جو یہ وان نائٹی میلین پاؤنڈ ہے وہ ختم ہو چکا ہے وہ تفصیلات سامنے آنی چاہیے قوم کے سامنے آنی چاہیے عدالت کے سامنے ہم رکھیں گے کہ ایک کیس جب وان نائٹی میلین پاؤنڈ اس وقت آیا اور نیب نے دھمال ڈالی آج وہی نیب دوبارہ کیس ٹارٹ کر رہا ہے اس وقت کیس کیوں کلوز کیا گیا اسی وجہ سے کلو اور دوبارہ اس کو پرسیڈ کیا گیا اور خان صاحب بی بی صاحب کو امپلیکیٹ کی گیا کہ انہوں نے کوئی فائننسل بینیفٹ لیا ہے پرویز خٹک آیا زبیدہ جلال آئی آزم خان آیا ایک نے یا اس کے علاوہ جتنے گوا ایک نے یہ نہیں کہا کہ خان صاحب نے القادر ٹرس کیس کے اندر کوئی فائننسل بینیفٹ لیا ہے اسی طرح توشہ خانہ کیس کے اندر انعام شاہ کو جو پیچھے اپروور بنایا گیا تھا اس کو دوبارہ لیا جا رہا ہے اب انعام شاہ جس کو دو تن کھائیں لے رہا تھا تو اس وجہ سے اسے نکالا گیا اسی اپروور بنا کرو ایک گھر کا ایک ملازم ہے تو کیا وہ ملٹری سیکٹری سے یا حکومتی لیول پر سارے معاملات اس نے دیکھنے تھے جو گھر میں صرف ایک وہ ایک ہوتا ہے ایک ملازم ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے سامنے موقع واضح رکھنا بڑا ضروری تھا اس کے علاوہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا تھا کہ قاضی فائزہ صاحب ان کے اوپر ہم مکمل طور پر عدم اعتماد کر چکے ہیں ریکیوزل کی درخواستیں ہمار جا چکی ہیں وہ تمام کیسز سے جو خان صاحب کیا ہیں یا بی بی صاحبہ کیا ہیں یا پی ٹی آئی کیا ہیں ان سے خود کو لیدک ہے کیونکہ جس طرح ہمارے سے بلے کا نشان لیا گیا ہمارے لوگوں کو نہیں جانے دی گیا ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی گئی ہمارے لوگوں کو اغواہ کیا گیا اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ کوئی فنڈمنٹل رائیڈز کی والیشن نہیں دی درخواست لے کر گئے اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ کوئی والیشن ہو رہی ہے کوئی اغواہ نہیں ہو رہ بلکہ کہیں اور پر مولیات کا کیس ہو تو الکادر ٹرس کیس کے حوالے سے رماغ دیتے ہیں کہیں کوئی اور دھرنا کیس چل رہا ہو تو ہمارے اوپر کہتے ہیں کہ اس وقت روگ لیے جاتا تو یہ نو مہینہ ہوتا تو یہ ایسی چیزیں کر کے رماغ دے کے وہ اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر چکے ہیں ان کی اہلیہ جو خان صاحب کے بارے میں کیسز بھی کر چکی ہیں باتیں بھی کر چکی ہیں پریس کانسزز کر چکی ہیں ان کے خلاف تو یہ ساری چیزیں آن ریکارڈ ہیں تو یہ جب اس طرح کی صورتحال آ جائے تو اخلاقی طور پر جب کسی ایک جج پر اتراز کی جاتا ہے تو اسے بینچ سے علیہ دا ہو جانا چاہیے گا لیکن آپ دیکھ لیں کہ آج آڈیو لیگ کیس سپریم کورٹ کے اندر لگا ہوا تھا وہاں پر موزد ججز صاحب کہتے ہیں کہ خوصہ صاحب اور بشترہ بی بی کی جو ریکارڈنگ ہے ہو سکتا ہے ان سے کسی نے سوال پوچھا ہے کہ ہو سکتے ہیں انہوں نے خود ریکارڈ کر کے چلوائی ہے یعنی کتری ایک مذاقع خیز بات ہے ججز ل بیٹر لکھ رہے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں ویڈیو کیمرے لگائے جاتے ہیں وہ ساری چیزیں آن ریکارڈ ہیں اور لوگوں کو اٹھایا جارگواگ کی جارہا ہے استعمال کی جاتی ہیں کیا کوئی اپنی تصحیق کرائے گا کہ اپنی پرسنل باتیں جو ہے وہ خود میڈیا کے اوپر دے گا بجائے یہ کہ وہ ججز جو انصاف دینے کے لیے کھڑے ہیں جو انصاف کے لیے آگے قدم بڑھا رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے خود کہا ہے کہ ہمیں اجنسیوں نے ہماری اوپر پریشر ڈالا ہے کہ آپ پیچھے ہٹ جائیں اس آڈیو لیگ والے کیس کے اندر سے کیونکہ انہوں نے کہا کیا ہیں بتائیں کس لوگ کے تحت ریکارڈنگ کی جاتی ہے پھر اسے پبلش کیا جاتا ہے کیوں بلیک میل کی جاتا ہے بجائے یہ کہ جناب ان کا ساتھ دیا جاتا موزد جج جو ہیں وہ الٹا کھڑے انہوں نے کہا ہے کہ آڈیو لیگ کیس جو ہے اس کی جو ہے وہ ٹرائل جو ہے اس کی جو پرسیڈنگ ہے وہ روک ری جائے اس کے ساتھ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ چیف الیکشن کم اپنا صیفہ دے ہم پھر آپ سے کہہ رہے ہیں کہ چیف الیکشن کمیشنر اور تمام ممران اپنا صیفہ دیں انہوں نے جو دھاندلی زیادہ الیکشن کروایا ہے اور میں آپ کو یہ بھی کہہ دوں کہ یہ جو راجہ سلطان سکندر رہن ہے اس کی جو وائف ہے اس کی جو الہ خانہ ہے بیٹی ہے جو بھی ان تمام لوگوں نے مجھے ووٹ دی ہیں کیونکہ میں عمران خان کا امیدوار تھا اور میرا جو حلقہ ہے اس کے اندر ان کا گاؤں ہے جس کا نام ہے چھانٹ اب جو چھانٹ ہے اس موزد سے یہ سیکڑوں کی لیڈ سے ہم نے الحمدللہ جو راجہ سلطان سکندر اس میں تو ووٹ نہیں دیا اس کو الحمدللہ ہم نے ہرایا ہے اور وہاں سے بھی کپتان کے جو ہیں امیدوار جیتے ہیں جس کے علاوہ میں کہنا چاہوں گا کہ ملٹری ٹرائل دیکھیں اٹھاسی لوگ ہمارے ملٹری کا سٹڈی میں ہیں اور اٹھاسی لوگوں کو کوئی فیر ٹرائل نہیں دیا جا رہا ہے ایک سال ہو گیا ہے فیزیکل ریمانڈ کے اوپر انہیں رکھا ہو گیا ہے ان کے ساتھ ناروہ صلو کیا جا رہا ہے حسان نیاز جی کے اوپر تشدد کیا گیا حیدر مجید ہمارے ایڈوکیٹ ان کے اوپر اور باقیوں کے اوپر تاں کہ وہ کوئی وعدہ ماف گواب بنیں کوئی گواہی دیں کہ نو میں ہی کروانے والا امران خان ہے تو انہیں نہ کورٹ میں پیش کیا جا رہا ہے ایک ملٹری کا سٹڈی کے اندر رکھ کے دو دن کے اندر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے کیونکہ سپریم کورٹ نے سٹے دیا ہویا ہے سپریم کورٹ کو چاہیے تھا کہ ان کی سٹڈی سیویلین کے پاس بیج دیں لیکن ان انہیں نہ کسٹڈی بیجی اور نہ ہی انہیں آج تک نہ ہو سکتے ہیں ان کی سزائی چھے مینے بنتی ہو ایک سال سے آپ نے انہیں اپنے پاس کسٹڈی میں رکھا ہوئے تو ہم فوراً مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کا کیس لگا کر جو بھی فیصلہ کرنا ہے نائنصافی کرنی ہے لیکن فیصلہ کیا جائے پھر میں آپ کے سامنے سوشل میڈیا کے حوالے سے بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ٹائگرز کو ہمارے مختلف ان کی فیملی کو ان کے بھائیوں کو اغواہ کیا ہوئے کیونکہ کسی ک تو اس جتنے بھی ان کے بھائی جتنے اغواہ کی ہیں ان کو نہیں پیش کیا جا رہا ہے تو ہم یہ استعداء کرتے ہیں کہ انہیں پیش کیا جائے عدالت کے اندر جو فیر ٹرائل ان کا حق ہے اگر ان کے اوپر کوئی مقدمہ ہے تو آپ ان کو امپلیکیٹ کریں جب اسلام آباد آئی کورڈ یا معزز جج کوئی کھڑا ہوتا ہے تو اس کے اوپر فوراً اس صحافی کو بھی کشمیر کے اندر سے برامت کر لیے جاتا ہے یا کہیں کہیں امپلیکیٹ کر دی جاتا ہے مقدمے میں کہ یہ فلان آکے سے پکڑا گیا تو اس طرح سے مقدمات بنایا جا رہے ہیں پھر ایک بسن کے بارے میں یہ کہا گیا کہ ان کا وٹس ایپ جو ہے انہوں نے کئی بات کی ہے صحافی سے دیکھیں ترجمان تھے ہمارے طریق انصاف کے فور اگر اگر کسی صحافی سے انہوں نے بات کی ہے امریکہ میں انڈیا میں یوکے میں فرانس میں مختلف جگہوں پہ اور مختلف ملکوں میں وہ ٹورز کرتے رہے ہیں کیونکہ وہ لیکچر دیتے ہیں تو کیا جرم ہے اور جو میسج چلا رہے ہیں کیا وہ اوریجنل ہے اور اگر اوریجنل ہے تو مجھے بتا دیں کہ انہوں نے کون سا کہا ہے کہ ہمارے ملک کی یہ سیکرٹ آپ کو جو ہے وہ ہم اطلاع دے رہے ہیں کہ سیکرٹ یہ سارے معاملات ہیں تو لہذا انہوں نے ہمارے ملک کو کمپرومائز کیا ہے تو جھوٹے کیسز میں پہلے اٹھایا گیا ان کو اور تمام لوگوں کو پھر الحمدلاللہ بیل اس وجہ سے ہوئی کیونکہ پرانسیکیوشن کے پاس کوئی ایوڈنس نہیں تھی میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ بائیس تاریخ کو پاکستان طریق انصاف جلسہ کرنے چاہتا ہوں اور بائ انشاءاللہ تعالی میں آپ کے توسط سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی تاریخ انصاف بائیس تاریخ کو این او سی اگر کینسل بھی کہ ان کو بدنیتی کیو پر مبنی ہوگی پہلے بھی جا جدی کی جان پوچھ کر کینسل بھی اگر یہ کینسل کرتے ہیں تو انشاءاللہ تاریخ انصاف پھر بھی جلسہ کرے گی کیونکہ یہ ہمارا آئینی حق ہے اور یہ روکتے اس لئے ہیں کیونکہ ان کی چوری ڈاکہ جو ہے اس کی اوپر پردہ جو ہے کوئی نہ اٹھا ہے جو ان انہوں نے چوری کی ہوئی ہے ڈاکہ ڈالا ہوا ہے وہ ڈاکہ قائم رہے کمیشنر راولپنڈی جس کے ساتھ میں اپنی پریس سٹاک ختم کروں گا کہ کمیشنر راولپنڈی کو کیوں نہیں پیش کیا جا جب اس نے آکے کھولے آم یہ کہہ دیا کہ دھاندلی کی گئی اور ستر ستر ہزار کی لیڈ سے پاکستان طریق انصاف کے لوگوں کو ہم نے ہرایا جس میں اس نے کہا کہ چیف الیکشن کمیشنر اور چیف جستر صاحب پاکستان قاضی فیصل صاحب انوالل ہیں ج جو بندہ انہیں پریڈیوس نہیں کر رہا جو بندہ انہیں اس عدالت میں نہیں لے کر آ رہے اگر قاضی صاحب انہیں نہیں لے کر آ رہے انہیں نہیں بلا رہے تو دیفنیٹلی جب کسی کے اوپر کوئی بات بھی کی جاتی ہے اگر آپ کہلیں کہ انہوں نے الزام لگایا اگر الزام ہی انہوں نے لگایا تو اگر آپ سچے ہیں تو آپ فیض کریں آپ انہیں کہیں کہ آپ انہیں لے کر آئیں وہ کہاں پر غائب ہیں تو یہ ساری چیزیں ظاہر کر رہی ہیں کہ ملک کے اندر اس وقت لاکانونیت ہے لوگوں کو ا اٹھایا جا رہا ہے اغواق کی جا رہا ہے سوشل میڈیا کی اوپر کریک ڈوم کی جا رہا ہے جب سے ان کو پتا چلا ہے کہ اب باعث تاریخ کو ہمارے جلسہ کرنے جا رہے ہیں مختلف جگوں پر چھاپے گرفتاریاں لوگوں کو اٹھایا جا رہے ہیں لیکن یہ جتنا ظلم کر لینا قوم ان کی نیت بھی سمجھتی ہے ان کی یہ اوچھے اتگنڈے بھی سمجھتی ہے کسی صورت وہ نہ کمپرومائز کریں گے نہ پیچھ اٹیں گے اور انشاءاللہ کپتان کے ویجن کے م موائے دے اور یہ مہنگائی کے توفان یہ فارم سنتالیس والے جن کی پہلے بھی جو حکومتیں رہیں یہ لے کر آئے ہیں ان کا خاتمہ ہوگا انہیں گھر بجوائیں گے بلکہ جو انہوں نے ظلم کی ہے اس کی اوپر تو ان کی اوپر کیسز بنیں گے اور پھر یہ جیلوں میں ہوں گے اور انشاءاللہ پاکستان آگے بڑھے گی